بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن این ویجیٹیبل سینڈوچیز کی ریسپی جن کو بنانا بہت آسان ہے جلدی جلدی سے بن جاتے ہیں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کچھ بریڈ سلائسز لے لیے ہیں اور ان کے کنارے میں نے ہٹا دیے تھے تو بریڈ سلائسز کو سائٹ پہ رکھتے ہیں دو انڈے بھی میں نے بائل کر لیے تھے انڈوں کو ہم نے چھوڑی کی مدد سے چاپ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اگر ان کو ہم ہاتھ سے مس لیں گے تو وہ بلکل عجیب سے چپ چپے سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہم ان کو باریک چاپ کر لیں گے تو یہاں پہ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی اور مزیدار سی ایزی والی ریسپیز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو دیکھیں ہم نے دونوں انڈوں کو چاپ کر لیا ہے تو ابلی ہوئے انڈوں کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے تو اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اگلے سٹیپ میں میں نے ایک مکسنگ باول لے لیا ہے اور مکسنگ باول میں ہم نے ایڈ کرنی ہے میونیز تو آدھا کب میں نے میونیز لی ہے سپون کی مدد سے اچھے سے ساف کر کے میونیز ہم مکسنگ باول میں ڈال دیں گے ہم نے کچھ بھی ویسٹ نہیں ہونے دینا ہے تو اس طرح سے ساری میونیز ہم نے مکسنگ باول میں ڈال دی ہے اب چلتے ہیں سپائسیز کی طرف تو ان سینوچز میں بہت ہی کم سپائسیز جاتے ہیں تو میں نے ون فوٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور ون فوٹی سپون ہی کالی مرچے ایڈ کریں گے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی باریک چوب کی ہوئی شملا مرچے ساتھ ہی میں نے چوب کی ہوئی گاجر لی ہے اس کو بھی میں نے بہت باریک چوب کر لیا تھا یہ بھی میں نے 1 کے MuR Western خفل کی ایڈ کریں گے اور اب ہم چکن ایڈ کریں گے تو ایڈ کریں گے پہلے ہو جانا چکا ہے تو یہ اسےکیں میں نے ایک کپ ایڈ کری coup ہے چکن ایڈ کریں گے پہلے ہم نے انڈے جن کو ہم نے پہلے سے بائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو چوب کر لیا تھا تو یہ سارے انڈے آٹ کر دیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نمک اور مرچے آپ اپنی چوئس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو انڈے آٹ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو میونیز کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہم نے سارے انگڈیڈینٹس کو میونیز کے ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے تو سینڈویچ بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا سا مکسر کیار ہے میں نے ان چکن اور ویجیٹیبل سینڈویچز کے لیے دو ہی سبزیں آٹ کی ہیں یعنی کہ شملا مرچ اور گاجر آپ ان کے علاوہ کوئی بھی اپنی چوئس کے مطابق سبزی آٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں باریک چوب کیاوہ کھیرا بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی سبزی آٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک بریڈ سلائس لے کے یہ مکسر کی اچھی سی لیئر اس کے اوپر لگا دی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک اور بریڈ سلائس رکھا ہے تو اس طرح سے اس کو درمیان سے کٹ کر لیں گے اور ہمارا بہت ہی مزیدار سا سینڈویچ تیار ہو جائے گا تو دیکھئے میں ابھی آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں تو دیکھئے دیکھنے میں بہت بہت دلیشیس لگ رہا ہے تو دیکھا آپ نے یہ سینڈویچ تیار کرنا کتنا آسان ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے دیں اجازت ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ